ہلو فرینڈ دگلو ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریگنگ لیفٹنگ ٹول ٹیکلز جب بھی ہم ریگنگ یا لیفٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ٹولز ٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی جاپ کرتے ہیں یا لیفٹنگ ایکٹیوٹی کرتے ہیں وہاں پر ہمیں لیفٹنگ ٹول ٹیکلز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آج اس ویڈیو میں آپ کو میں سارا ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ لیفٹنگ ٹول ٹیکلز کا کیا کیا کام ہے اور کیسے کیسے آپ اس کو مینٹین کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ریگنگ اور لیفٹنگ کرنے سے پہلے آپ کو ان چیزوں پر ضرورت ضرور دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ریگنگ ٹولز اور ٹیکلز ہے تو جو آپ کے پاس جو ہوتے ہیں پٹیکولر جو آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آج میں ان کے بارے میں میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ جو یوز کرتے ہیں سیلنگز سیلنگز میں آپ کو جو ٹائپ آف سیلنگز میں بتاؤں گا وہ تھری ٹائپز کے سیلنگز ہوتے ہیں سب سے پہلا ویپ سیلنگ دوسرا وائر روپ سیلنگ اور تیسرا چین سیلنگ اور جو چوتھا ہے جو چوتھا ہے وہ میٹل میش ہے اور جو پانچوا ہے وہ ہینڈلیس بیلٹ ہے جیسے راؤنڈ سیلنگ تو اس طریقے سے پانچ طریقے سے میں نے بتایا سیلنگز لیکن ٹائپ آف سیلنگز تین ہی ہے یہ تین آپ کو کبھی بھی انٹروی کے اندر آپ کو بتانا ہے لیکن یہ میں نے آپ کو پانچ لفٹنگز ٹول ٹیکلز آپ کو بتایا سیکنڈ جو ہے وہ آپ کو شیکل ہے شیکل یوز کرتے ہیں ایک ہوتا ہے بو شیکل اور دوسرا ہوتا ہے ڈی شیکل یہ دو ٹائپ کے شیکل ہوتے ہیں جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ جو دو شیکل ہے بو شیکل اور ڈی شیکل بو شیکل کو جو ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ انگل میں یا ملٹیپل سیلنگ میں یوز کرنے کے لیے یا آپ اس کو نائنٹی میں بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن جو یہ ڈی شیکل ہے اس کو آپ خالی نائنٹی میں ہی اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت سارے ٹائپ آتے ہیں ڈی شیکل اور بو شیکل کے اندر اس کے اندر کٹر پن بھی ہوگا کہیں نڈ بھی ہوگا یا کہیں ایک سیکٹرا الگ الگ ڈیزائن کا آپ کو شیکل ملے گا جیسے آپ یہ اسکرین پر سارا ڈیزائن دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو چین بلوک چین بلوک آپ جو مینویل لفٹنگ میں آپ کو کافی کارگر ہوتا ہے کافی آپ کے ساتھ ہیلپ فل ہوتا ہے جہاں پر آپ کا کرن نہیں جا رہا ہے جو بھی کرن آپ جو لفٹنگ کرنا چاہ رہے وہاں پر کلے نہیں پہنچ رہا ہے ریک کے اندر تو وہاں پر یہ چین بلوک کا ضرورت ہوتا ہے تو چین بلوک میں بہت کافی زیادہ ٹیپ ہے جیسے آپ دیکھے ہوں گے چین بلوک مینویل چین بلوک آپ ہوسٹ دیکھے ہوں گے جو ایک موٹر کے اندر الیکٹرونک چین بلوک ہوتا ہے تو کچھ اس طریقے سے تو یہ دو ٹیپ کے جو چین بلوک ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے دیکھے ہوں گے اس کے اندر کافی کپسٹی آتا ہے اگر کپسٹی کی بات کرے تو ایک ٹن کا بھی آتا ہے ایک ٹن دو ٹن تین ٹن چا ٹن نہیں سیدھا پانچ ٹن یہ اس کے بعد سات ٹن چھے ٹن دس ٹن آپ اس طریقے سے آتا ہے لیکن ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کی آتا کیا ہے لیکن ہمیں جب بھی کوئی بھی میٹریل اٹھانا ہے تو ہم ان جسے ہمارے پاس پانچ ٹن کا کوئی میٹریل ہے تو ہمیں چین بلوک جو اس سے زیادہ ہمیں لینا چاہیے اس کے بعد آپ کو لیور ہوسٹ جس آپ سکرن پر دیکھ رہے ہیں لیور ہوسٹ ہم کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا کام ہے لیور ہوسٹ آپ دیکھیں ہوں گے کہ جو چین بلوک کبھی بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ آٹیکل اٹھانے کے لیے نہ کی آپ ڈگری میں یا ایسا ہوریزنٹل پوزیشن میں کچھ اس طریقے سے اگر آپ ہوریزنٹل پوزیشن میں چین بلوک کھیچیں گے تو چین بلوک آپ کا بریک بھی ہو سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے تو اس لیے جب بھی ہم لوگ میٹریل ایسا چین بلوک سے اٹھاتے ہیں وہاں پر یہ لیور ہوسٹ کا ضرورت ہوتا ہے تھوڑا سا ہمیں اگجس کرنے یا اس کو کھیچنے کے لیے تو لیور ہوسٹ وہاں پر ہمیں اگجسمنٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ جو لیور ہوسٹ ہے اس کو یوز کرنا کافی آسان ہوتا ہے آپ سیدھا اس کو چین کو کھیچ لیں گے کھیچنے کے بعد آپ سیدھا اس کو روٹیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو لوگ کرنے کے بعد آپ جو یہ ہینڈل ہے آپ اس کو پش کریں گے یا ایسا کھیچیں گے تو وہ اپریٹ ہوتے رہے گا وہ کھیچنا چالو کر دے گا یہ ہمیں کم سکم ایک میٹر یا آدھے میٹر پر کھیچنے کے لیے یہ کافی زیادہ کام آتا ہے دوسرا 34 جس کو بولتے ہیں انڈیا کے اندر ہک چک ہک چک کافی زیادہ کامال کا یہ ٹولز ہے اگر آپ ریگنگ ٹولز اگر آپ کو کئی ہوریزنٹل پوزیشن میں کھیچنا ہے تو وہاں پر ہک چک کا ضرور استعمال کریں یہ دیکھ رہے جیسا ہک چک ہے اس کے اندر کافی لمبا روپ ہے اور ایک لیور دیکھ رہے ہیں لیور کے اندر ڈالنے کے بعد ایک آپ کو ہک بھی دیکھے گا تو کچھ اس طریقے سے اس کے اندر کافی لمبا روپ آپ ڈال سکتے ہیں جیسا اگر ہمیں ہنڈیٹ میٹر سے کھیچنا ہے پچاس میٹر سے کھیچنا ہے یا بیس میٹر سے ہمیں کھیچنا ہے تو آپ اس لیور ہورٹ سے کھیچ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھے ہوں گے چاپا جس کو ہم لوگ کلیم بولتے ہیں جیسا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹائپ آف کلیم کلیم دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت سارے ٹائپ کے اندر کلیم ملیں گے لیکن دو ہی ٹائپ کے کلیم ہوتے ہیں ایک پہلا وارٹیکل کلیم دوسرا باسکٹ کلیم لیکن اس کے اندر کافی شکل الگ الگ چینجز آپ کو دیکھے گا الگ الگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمپنی کا الگ الگ پارٹس آپ کو دیکھے گا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چاپا یا لفٹنگ کلیم جو دیکھ رہے ہیں آپ کبھی بھی آپ جب بھی اس میں وارٹیکل میٹریل اٹھا رہے ہیں جب وارٹیکل کلیم آپ یوز کر رہے ہیں ایک ایسا انگل میں تو وہاں پر آپ کو انگل کبھی بھی مینٹین کرنا چاہیے سشٹی انگل کے اندر پروپر ہونا چاہیے نہ کی اس طریقے سے اگر وہ چاپا سے کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا تو وہ انسیڈنٹ ہونے کا فیلیر بھی ہے یہ چاپا کو آپ کو کافی دھیان سے یوز کرنا ہوگا دوسرا ہوگیا آپ کا یہ باسکٹ باسکٹ کلیم جو آپ دیکھ رہے ہیں پلیٹ وغیرہ اٹھانے کے لئے شپٹنگ کرنے کے لئے تو یہ جو باسکٹ کلیم آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اس سے زیادہ تو نہیں ہے لیکن اس میں بھی ہے سلپ ہونے کا زیادہ چانس ہے آپ اس کو پروپر مینٹین کرنا چاہیے کبھی بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں باسکٹ کلیم کو اس کا جو دات ہے یہ کبھی بھی فلیٹ ہو جاتا ہے کبھی بھی چکنا ہو جاتا ہے جس کے قارن سلپ ہونے کا زیادہ چانس ہے اس کے بعد آپ دیکھے ہوں گے کہ کبھی بھی ہم کوئی بھی لفٹنگ کرتے ہیں کبھی ہم ایسا وہاں پر کرن پہنچ رہا نہیں وہاں پر ہم لوگ ونچ مشین کا استعمال کرتے ہیں تو آپ جیسا ہی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ونچ مشین یہ ونچ مشین کافی الگ الگ ٹائپ کا الگ الگ کپاسٹی کا آتا ہے اس کے اندر آپ کو ایک تھرس بریک ملے گا اس کو آپریٹنگ کرنے کے لئے یا کہیں پر ریموٹ ملے گا ریموٹ کے ذریعے آپ اس کو آپریٹنگ کر سکتے ہیں یا کہیں تھرس بریک ہوگا تو کچھ اس طریقے سے جب بھی ہم ونچ مشین کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہم لوگ ایرینجمنٹ لگاتے ہیں جیسے پولی لگاتے ہیں وہاں پر ہم لوگ ایک ایرینجمنٹ لگاتے ہیں ایرینجمنٹ لگانے کے بعد ہم لوگ اس کو لیفٹنگ کر سکتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے لیفٹنگ ٹول ٹائکل سا جو ہمیں روز روز ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی تو آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ نے سمجھ گیا اگر سمجھ گیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں آن نیسٹ ٹاپک پر جائیے ملتے ہیں